اسلام علیکم دیئے لینرز اینڈ پوٹینٹل آنٹیپنیوز ویلکم اندر ویڈیو بزنس کا آغاز ہو چکا بزنس کا آغاز ہونے کے بعد اب آپ اس کے گروتھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یعنی ہم آپ سے بزنس گروتھ موڈلز جسکس کریں گے ان آنے والی دو ویڈیوز کے اندر اچھا بزنس گروتھ موڈل اس سے بھی ایک سٹیپ پیشے جاتے ہیں ہم آپ سے اتنے موڈلز کیوں ڈسکس کرتے ہیں اتنے فریم ورکس کیوں ڈسکس کرتے ہیں again and again it basically gives you a thinking pattern یعنی in other words آپ چیزوں کو ایک بہتر لینز ایک بہتر فریم ورک سے دیکھ سکتے ہیں ہیپ ہیزرڈ نہیں دیکھتے کامیابی کبھی بھی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوتی ہمیشہ انجینیرڈ کی جاتی ہے through the critical thinking so basically جتنے بھی موڈل ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ان کا purpose یہی ہوتا ہے کہ آپ کی critical thinking کو improve کیا جا سکے آپ کو ایک framework دیا جا سکے business grow کرنا ہے business growth model جو ہیں ان میں آپ کو بہت سے موڈل ملیں گے ہم آپ کے لئے دو موڈلز لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو زیادہ آسانی سمجھا جا سکے کہ business grow کیسے کرتا ہے پہلے والا موڈل تو بہت سادہ سا ہے پہلے تو اس موڈل میں آپ کے پاس کون کون سے phases ہیں پہلے ہے جی existence پھر ہے survival پھر اس کے بعد ہے success پھر اس کے بعد ہے growth اور پھر اس کے بعد ہے resource maturity that's how you grow your business اچھا اب اس کو one by one دیکھ لیتے ہیں جس طرح phase one تو ہے existence existence میں کیا ہوتا ہے آپ تو سب سے پہلے اپنا customer بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے existence mean آپ جاتے ہیں ہارے کو پکڑتے ہیں اور بتاتے ہیں hello we have started a business so that's basically the existence جہاں آپ mark کرتے ہیں اپنی presence کو you go and try to capture the market you try to go and capture the customers آپ customers کو اپنی چیزیں اپنی services deliver کر رہے ہیں showcase کر رہے ہیں اگر آپ خود اکیلے کام کر رہے ہیں تو ہر جگہ بھاگ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس team ہے تو as an entrepreneur you are directly supervising your own team تو شروع تو کام ہوتا ہے existence سے this is your phase one phase two کے بعد آ جاتا ہے survival survival stage اکثر جتنے بھی entrepreneur سے میری ابھی تک ملاقات ہوئی ہے وہ اس بات کو بڑا گلہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس stage one ہے that is existence to stage two which is the survival اس میں بہت جو ہمارے young entrepreneurs روڑے جلدی میں ہوتے ہیں وہ اس کو success سمجھ دیتے ہیں آپ کی existence اور آپ کی success کے درمیان بھی ایک phase ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں survival survival میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا business idea چل سکتا ہے it's a workable idea number two آپ کے پاس ایک اچھی customer base آ جاتی ہے revenue تھوڑا سا generate ہونا شروع ہو جاتا ہے sales آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کا تھوڑا ہانسلا بند جاتا ہے اور آپ break even کو achieve یہاں تو کر لیتے ہیں یا اس کے کافی حد تک قریب ہو جاتے ہیں in other words آپ کی جو sales sales revenue stream ہے وہ آپ کو ہانسلا دیتی ہے کہ آپ کم از کم survive کر سکتے ہیں existence کے بعد پھر آتی ہے success اور success میں کیا ہے اس ایک phase number three کے اندر اب آپ کے پاس company کے پاس ایک اچھا customer آ جاتا ہے آپ کا تھوڑا size grow کر جاتا ہے یا پھر آپ یوں سمجھ لیں size کے مراد ہم لیتے ہیں کہ آپ کے customers بڑھ جاتے ہیں آپ کے revenue بہتر ہو جاتے ہیں profit generate ہونا شروع ہو جاتی ہے break even کے بعد پہلے تو آپ اب شاید break even بھی achieve نہ کر رہے ہو یعنی جتنا لگا رہے ہیں اتنا بھی نہ کمارے ہو پھر وہ stage جس میں جتنا لگا رہے ہیں اتنا کمارے ہیں پھر وہ stage جس میں جتنا لگا رہے ہیں اسے تھوڑا زیادہ کمارے ہیں that's called the profit so sales سے بھی اچھا یہ بھی confusion ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے financial management پر expert بھی invite کیا اس course کے اندر جو آپ کو سمجھا سکے کہ آپ نے sales اور profit کو الگ الگ نظر سے دیکھنا ہے بعض وقت ہم sales سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے number of units بگ ہیں ہماری اچھی sales ہو گئی ہیں لیکن minus جب expense کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ profit تو بھی آیا ہی نہیں ہے اور ہم hardly جتنا لگا رہے تھے بھی فیلحال اتنا ہی کمارے ہیں so success میں یہ ہے کہ profit generate ہونا شروع ہو جاتا ہے brand آپ develop کرتے ہیں اپنے brand اپنا نام develop کرتے ہیں آپ competition کو phase کرنے کابل ہو جاتے ہیں لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ آپ market میں ہیں اور آپ market میں ایک اچھے customer base کے ساتھ بیٹے ہو ہیں that's called success success کے بات آتا ہے take off جس طرح جہاز runway پہ بھاگتے بھاگتے اس کے بعد speed پکڑ کے take off کر لیتا ہے likewise آپ کے بھی business میں یہ phase انشاءاللہ آئے گا جس میں آپ phase 4 جسے ہم کہتے ہیں that is the take off یعنی اب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ how I need to grow my business میری growth کے حساب سے وہ growth چاہے آپ اپنے product لا رہے ہیں چاہے آپ نئی market میں جا رہے ہیں چاہے آپ customers بڑھانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس growth کے لیے جو finance ہے وہ کیسے handle ہوگا کہاں سے آئے گا اب اپنی product یا service کو improve کرنا یا نہیں کرنا یعنی اب آپ existence اور survival اور success اور brand development سے اب آگے کی سوچ رکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے resource maturity resource maturity میں اب آپ کے پاس آپ کے finance جو ہوتے ہیں وہ financial management جو ہوتی وہ strong ہو جاتی ہے financial controls آ جاتے ہیں آپ جسے کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جو small and medium enterprise کی سمجھ میں آپ کو آ چکی ہوتی ہے تو جو flexibility ہے اس کا فائدہ اٹھائیں نئی product نئی services نئی team پھر آپ الگ نظر سے دیکھتے ہیں آپ budgets کو الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں strategic planning کو الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ costing الگ ہو رہی ہوتی ہے آپ functional team یعنی management ہے لڑکا marketing کے لیے رکھا ہے یہ receptionist ہے اس نے جا کے market میں customer کو deal کرنا ہے چیزیں بیچنے کے بعد after sale service بھی کر لیتے ہیں in other words آپ resources جب mature ہو جاتے ہیں profits بہت زیادہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جتنا کھر لیا اتنا کافی ہے that's called the resource maturity so اگر آپ اس business model کو دوبارہ دیکھیں تو ای repeat existence سے شروع ہوں گے survival تک آئیں گے اس کے بعد آپ کو سکسس ملے گی پھر آپ نے take off کر نا ہے اور اپنے resource کو لے کے جانا ہے at the level of maturity that's a business growth model اور اب آپ کسی بھی business کو جب دیکھیں گئی کم از کم چلیں آپ کو ایک بات کہتے ہیں آپ کہیں جائیں اور جا کے کسی صرف یہ کہیں کہ اگر اس کا کاروبار بہت کامیاب ہے کہ آپ ہمیں اپنی کہانی سنائیں آپ نے کاروبار کا آغاز کیسے کیا جب آپ ان کی کہانی سنیں گے تو آپ کو ان کی کہانی کے اندر ان کے existence ان کا survival ان کا success ان کا take off اور maturity of the resources کہانی میں صاف نظر آئے ایک اور growth model آپ سے شیئر کرتے اندر نیکس ویڈیو تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ آپ کا business کا grow کرنے کا pattern کیا ہوگا see you in the next video